موسیقی 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 بیلڈنگ کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہ باقی جو تجاوزات کے مسائل ہیں ان کو بھی آپ ساتھ ساتھ لوگ آفٹر کریں گے انکروچمنٹ جہاں بھی ہے اس کو ترموو کر رہی ہیں ہم لوگ یہ پارکنگ ہے اس کو پرابر منیج کرنے کے لیے اور اس کو طریقے سے لگانے کے لیے وہ اگلی پارک جو ہیں وہ بھی اپنی انفورسمنٹ یہاں پہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ مارڈر روڈ کلیر ہو گیا اور ویدن فیو ڈیز آپ دیکھیں گے کہ مارڈر کی خوبصورتی ہے سب کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل بھی ایک ہی بات پہ سارا سارا کنسنسس تھا وہ یہ تھا کہ جب تک آپ پلازاز نہیں بنائیں گے روڈ پہ یہ تجاوزات گند یہ پارکنگ کے مسائل یہ ختم نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس پروسس کو بھی سپیڈ اپ کرنا پڑے گا بلکل اس پہ بھی فوکس ہے اور اس پہ کوٹ کا بھی فوکس ہے کوٹ کے طرف سے بھی ہے اور ادرہوائز بھی گورنمنٹ اس پہ پورا ٹیک اپ کیا ہوا ہے جیسے ایک دو پلازے کو جگہ کے لیے ہم نے ایڈنٹیفائی کی ہوئی ہیں تو اس پہ پروسس چاہ رہا ہے اردہ ارلی ایسٹ وہ بھی بن جائیں گے لیکن مینویل یہ چیزیں جو ہیں یہ بہترین ہو جائیں گے اور ان شاءل آپ کو نظر آئے گا کہ یہ مارڈر روڈ اور خوبصورت روڈ بانگے ہیں بلکل صحیح ہے جی یہ دیکھیں کرین جو ہے آپ کو کام کرتی نظر آ رہی ہے اور یہ کافی ہیوی اپریشن ہے ہیوی مشنری آج دپلائی کی گئی ہے اور ہائی کورڈ کے آرڈرز کے بعد یہ خوبصورت عمارتیں ہیں اور یہ پورے کا پورا ہار روڈ مار روڈ خوبصورت رین عمارتوں سے بلڈنگز کے ساتھ بھرا پڑا ہے اور ان بلڈنگز کے جو اصلی حسن ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے ریوائیول کے لیے یہ سارے کی ساری مشنری جو ہے اس وقت کام کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے مسائل ہیں آپ کو زمین پر اگر نظر آئیں مطلب اگر یہ بلڈنگ جو ہیں یہ ریوائیول ہو بھی جائیں لیکن نیچے جو حالات ہیں جو پارکنگ سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو کسی بھی صورت بہتری کی طرف جاتے دکھائیں اس وجہ سے نہیں دیتے کہ وہاں بہتری کی کوئی چانس یا امکان نہیں ہے نہ صرف بہتری کا امکان موجود نہیں ہے بلکہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات بھی نہیں کیے گئے جن کو لے کر حالات جو ہیں وہ آپ کو بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں آپ کو ہر طرف یہ جیم پیک نظر آئے گا اپنے حالات کی وجہ سے اور یہاں جو کنڈیشنز ہیں ان کی وجہ سے اور یہ دیکھیں پارکنگ سٹینڈز بنے ہوئے ہیں سارے یہ پارکنگ سٹینڈز کیمرمن صاحب اگر دکھا سکیں بڑے آرام سے سکون سے دکھائیے گا یہ پارکنگ سٹینڈز جو ہیں یہ یہاں کے حسن اور رانائی کو ہمیشہ داگدار بھی کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپریشن کا سلسلہ بھی جاری ہے اس بیلڈنگ کے اندر بہت ساری دکانیں جو ہیں وہ قائم کی گئی تھی اور یہ دکانیں قائم کی گئی تھی اس بیلڈنگ کی اوریجنل جو ہے اس کے حسن کو اس کی تازینوں اور رائش کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے کرنے کے لیے کیا گیا تھا اور دوسرا ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس میں ابھی اس کو یہ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان سے آگے بیلڈنگز والے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے سے ہی اپنے شڈر وغیرہ اتار لیں اور صورتحال جو ہے وہ کوئی بہتری کی طرف لے جائیں لیکن کرین کا سفر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جاریوں ساری ہے اور اس میں بہت ساری کچھ اور دیگر بھی چیزیں وہ بھی ہمیں پوچھنی ہے جو نہ صرف ایسی صاحب سے پوچھنی ہے بلکہ بلدی اعظمہ کے افراد سے پوچھنی ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارے کے سارے جو کام ہے آپ لہورا ہائی کورٹ کے آرڈرز پر کر رہے ہیں اور لہورا ہائی کورٹ کے آرڈرز جو ہیں اس میں تجاوزات بھی ہے اور ہار روڈ کو ریوائیو کروانا مار روڈ کو بھی یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ اس کے بل بورڈز بھی اتروانے میں آپ نے ایسی صاحب کی ٹیم کے ساتھ بڑا کوپلٹ کیا تو کہاں تک کس ٹیج تک پہنچا ہے سارا یہ ہار روڈ اور مار روڈ کو جیسے میں نے بتایا کہ مارڈر روڈ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے اور ان دکانداروں کو پہلے ہم نے خود موقع دیا ہے نوٹس دیئے ہیں کہ یہ تجاوزات آپ خود ختم کرے ہیں اور یہ ساری انکلوچمنٹ غیر قانونی تعمیر کی ہوئی ہیں لی پارکنگ تاجروں نے دنہیں لگائی نہیں لی پارکنگ والوں کو بھی لی پارکنگ کیوں نہیں آپ بٹھاتے میں بتاتا ہوں میر صاحب کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ پلازہ بنائیں گے پارکنگ کا وہ نہیں بنا وہ سارا کیس جو ہے نا میر صاحب خود اسپتال سے جو ہے نا اٹھ کر آئے تھے اور جاج صاحب کو انہوں نے بریف کیا ہے اس میں جو ٹیکنکلیٹیز ہیں وہ دور ہو رہی ہیں انشاءاللہ وہ پلازہ بھی بنے گا اور باقی جو اللہ صحیح دے میر صاحب کو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھے دوسری عدالت میں کیس ہے اس وقت کوٹ میں کیس ہائی کوٹ میں اور ہائی کوٹ میں سے کیس کریئر ہوتا ہے تو پھر جنشہاللہ وہ بھی پلازے کا پلازے کا یہ پارکنگ پلازہ آپ کے ساتھ ہی ہے جو نا جو خالی پلاز پڑھا ہے ساڑھے تین کنال کا وہاں جو نا موٹر سیکل کا پارکنگ پلازہ بڑا اچھا ہے ایک پلازے سے چل جائے گا کام اور اس کا بھی افساد کیونکہ یہ در بہت زیادہ میس ہے لوگوں کی آپ نے کالکولیٹ کی ہے بہت زیادہ تضادہ اور جگہیں ملیں گی اور جگہیں ملیں گی چھیں پلازے ٹوٹل بننے ہیں اور ان میں سے ایک جو آنا یہ جو گاں جو آنا اس وقت ملیں اپنا کام کر رہی ہے جی ساتھ میرے صاحب کے افسران عالی افسران ہمارے صاحب ہیں اور یہ بھی ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرین اپنا کام کرتے ہوئے نہ صرف ریوائیول اور بیوٹی چاہتی ہے مار روڈ پر موجود خوبصورت عمارتوں کی بلکہ ایسی سیٹی صاحب جو ہے اس کی نگرانی بھی فرما رہے ہیں اور اس کے ساتھ اگزیکٹیف اور دیگر افراد بھی موجود ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان معاملات کو بہتر کیا جا سکے اور ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کے بعد کی صورتحال ہے اور ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ ریوائیو کیا جائے اس بیوٹی کو ہار روڈ سے متعلقہ مار روڈ سے متعلقہ عمارتوں سے متعلقہ جیسے بل بورڈز کا اپریشن بھی ہوا کتنا ٹائم لگ جائے گا جی ان کے ریوائیو میں جو پرانی مارتے ہیں ان سے تجاوزات کو اور یہ جس طرح تجاوزات ختم کر رہے ہیں ٹوٹل سکسٹی سیون بیلڈنگ ہے ان بیلڈنگ کی جو ہے نا ایک جو ہے نا رپیر بھی ہو رہی ہے آپ کو جو نظر آ رہی ہوگی اور اس کے علاوہ ان بیلڈنگ پر جو ہے نا پینٹ بھی ہو رہا ہے مار روڈ کا جو ریجنل میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اصل مار روڈ کا حسن ہے جو اصل مار روڈ کی خوبصورتی ہے جو انیس سو اکی میں مار روڈ تھی وہ ہم مار روڈ ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا بال کیا جائے تو اس میں جو ہے نا یہ انکروچمنٹ ختم ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ ان بیلڈنگوں کی رپیر ہوتی جا رہی ہے پیچھے بیلڈنگیں شروع ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کافی ساری بیلڈنگوں پر مرمض کا کام شروع ہے اس کے علاوہ یہ مار روڈ ٹریڈر ایسوسیشن کچھ بیلڈنگیں انہوں نے لیے ہیں وہ رانگروپ پینٹ خود کرا رہے ہیں باقی کارپوریشن وہ کرنے جا رہی ہے جن کو رپیر کر رہی ہے تو اس طرح یہ تقریبا میرے خیال میں اگلے پندرہ دنوں میں یہ سارا کام جیسے آئی کورٹ کہہ رہے ہیں ہمیں مکمل کرنا ہوں ہم نے کالیسی صاحب سے بھی گفتگو کی بڑی ڈیٹیل اور آپ ابھی ہار روڈ کے اندر داخل ہو جائیں تو دونوں طرف آپ کو پارکنگ نظر آئے گی اور درمیان میں بڑی گاڑییں چلے جاتی ہیں جو وہاں سے گزرتی ہیں تو کوئی چین اس طرح کے لگائی جائے کہ لوگ وہاں بڑی گاڑی اندر نہ لے کے جائیں تاکہ وہ بازار میں کوئی امرجنسی کی صورت میں کوئی حالات اگر خراب ہو تو حالات بہتری کی طرف جا سکیں اس پہ کیا ٹیک ہے آپ یہ پارکنگ کمپنی جو ہے لی پارکنگ جو ہے ان کو جو ہے نا یہ آج بھی آئی کوٹ میں پیش ہوئے اور اس کا جو ہے نا وہ پلان پیش کر رہے ہیں اچھا اس کا جو ہے نا پلان جو ہے نا انہوں نے بنا لے اور پیش کر رہے ہیں اور یہ جو ہے نا انکروچمنٹ کے بعد جو ہے نا چونکہ مار روڈ کے ہار روڈ بل بورڈ دس سال بعد اترے ہیں اور وہ بھی آئی کوٹ کے حکم پہ اترے ہیں تو آئی کوٹ کے حکمات کے بغیر بھی بہت سارے کام آپ لوگوں کے کرنے کے ہیں جو آپ لوگ نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے مسئلہ دندیشی ہے کوئی سیاسی مسائل ہیں کوئی پرابلمز ہیں یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ بل بورڈ دس سال بعد اترے ہیں اب اتر تو کہہ رہے ہیں نا ہم نہیں اترے ہیں آئی کوٹ کے حکم پہ ہم نہیں اترے ہیں ہائی کوٹ کے حکم پہ آپ نے خود اترے ہوتے تو بڑا اپریشیٹ آم کرتے ہیں لیکن ہائی کوٹ کے حکم پہ اترے ہم نہیں اترے ہیں وہ اچھا تو اب کیا دوسرا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی صورتہ صورتہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ساری صورتحال میں بڑی مشینری ڈیپلائی ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ جو ہے وہ ریٹ آف گورنمنٹ بحال کی جائے اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے خوبصورت امارتیں جو ہیں ان کی بحالی کے لیے سارے کے سارے مسائل جو ہیں انہیں برورکار لائے جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ جب تک جب تک پلازے نہیں بنیں گے جب تک پارکنگ کے مسائل حل نہیں ہوں گے آپ کو یہ ہار روڈ اور اس سے ملحقہ مار روڈ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مسائلستان بنتی ہوئی نظر آئیں گی چونکہ آپ کو اس میں کسی بھی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کوئی اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے کوئی امرجنسی کی صورت میں بھی یہاں گزرنے کے رستے تک نہیں بچتے ہیں یہ وہ ساری اہم چیزیں ہیں جن کا خیار رکھنا بڑا ضروری ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دیکھیں یہ آپ ہار روڈ کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں ہار روڈ کی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی بھی چیز پر ہے وہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے والی بیلڈنگ جس کے بورڈ جو ہیں بل بورڈ اتار لیا گئے اور دیکھر بیلڈنگ جو ہیں ان کے بورڈ جو بھی ہیں وہ بھی اتار لیا گئے یہ سارا ٹائم اس میں بہتز ہی کرتے رہے اگر تو کوئی ریٹن آرڈر آ کر ہمیں دے دیں ہمیں تو اسے آرڈر کو پڑھ لیں تاکہ پھر ہم لوگ اپنا کام خور شروع کر لیں کہ کوئی ریٹن آرڈر کر دی ہم تو چلے گئے تھے بات کو سمجھ ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ اپنا سمان اٹھا رہے ہیں آپ کے مباہر کی شاب سے ہیں ادروائز ہم نے یہ بھی ڈسمنٹ ہم لوگ بھی تقریبا کوئی پونے چار بڑے وہاں سے نکلے ہیں اس وقت آرڈر نہیں کیا ہوا تھا اگر ایک گھنٹے میں کوئی ریٹن آرڈر کر دیا تو ہمیں دکھا دیں ہم لوگ پڑھ لیں اس کو کوئی ریٹن آرڈر کر دیا ہم لوگ خود پیچھے کر لیتے ہیں ایک گھنٹے تک تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ کوئی ریٹن آرڈر کیا ہے اگر آپ کے پاس ہے ہم لوگ اپنی دکھانے خود پیچھے کر لیتے ہیں اس میں تو کوئی لڑائی آپ سے تو لڑائی ہے ہی نہیں ہماری صورتحال یہ ہے جی کہ یہاں گرینڈ اوپریشن کا سلسلہ جاری ہے اور اس اوپریشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے تجاوزات کو ہٹانے کے لیے یہاں جو سلسلہ ہے وہ نہ صرف جاریوں ساری ہے بلکہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی لیول پر نہ صرف مشینری ڈیپلائی کی گئی ہے بلکہ اس ساری صورتحال کو آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اور اس میں ساری کی ساری دکانیں جو تجاوزات کی مدد میں آگے بڑی ہوئی ہیں یا جنہوں نے پرانی خوبصورت عمارتوں کو اندر ان کی جو بناوٹ ہے ان کا سٹرکچر چینج کرتے ہوئے اندر سے دکانیں قائم کی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری آپریشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور ہائی کورٹ کے آرڈرز پر یہ آپریشن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور ادھر بہت ساری دکانوں کو جو ہے وہ موقع بھی نہیں ملا کہ وہ اپنا سامان مگر اٹھا سکیں اور یہاں ہائی کورٹ کے آرڈرز پر یہ اپریشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ اگر اس سے پہلے چاہے اور اس سے پہلے چاہتی تو بہت ارلی سٹیجز پر ان معاملات کو نہ صرف نپٹایا جا سکتا تھا بلکہ یہاں بہتری لائی جا سکتی تھی لیکن عدالت کے احکامات کے بعد انتظامیہ جو ہے وہ خوابک اور گوشتے کی نیند سے اٹھی ہے اور اب جا کر سردحال جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہ یہاں اپنی ریٹ بحال کرنے کے لئے حکومت جو ہے وہ کام کرتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی اور یہ صورتحال ہے اس میں ایسی سٹی موجود ہیں بلدی اعظمہ کی جانب سے ان کے ایگزیکٹیوز موجود ہیں اور میر صاحب بھی آج عدالت میں پیش ہوئے ان کی جانب سے بھی بریفنگ دی گئی اور کیس یہ ہے کہ کس طریقے سے ریوائیول کیا جائے ہار روڑ کا کس طریقے سے ریوائیول کیا جائے مار روڑ کا ان سے ملحقہ خوبصورت امارتوں کا اور وہ امارتیں جو انیس سے اکیس میں یہاں موجود تھیں جو خوبصورت تازینوں اور آئیش ان کی تھی ان کو دوبارہ سے جو ہے ان کو ریپیر کیا جائے گا اور ان کی کنسٹرکشن جو ہے اسے اسی میار کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس کی خوبصورتی جو ہے اسے بحال کیا جا سکے آپ ہمارے ساتھ رہیے